اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب آئی ہو آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے افصومان میں رکھیں اور یہ ہے مٹھائی اور مٹھائی چوہے نا وہ میرا کزن لے کے آیا تھا کزن چوہے نا میرا اس کا جو بانجا ہے نا اس کے ہاں بطیجہ بانجا کے آتا ہے بین کا بیٹا تو اس کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو بس اسی خوشی میں وہ مارے لئے مٹھائی لے کے آیا تھا تو میں بنا رہی تھی مٹن مٹن کے ساتھ میں رائس بھی بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ میں نے فرائی کی ہیں اور یہ دیکھیں میں اسے گر گئے ہیں تو یہ ٹمارٹر میں گرینٹ کروں گی اور لسان ادرک کا جو پیسٹ ہے نا حریمت چین وہ میں نے ڈال دی تھی مٹن میں مٹن کو پہلے تھوڑا فرائی کیا تھا پھر ادرک لسان ڈالا تھا تو اگر لسان ڈال کے اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گی بہت اچھے سے تو یہ میں اس کا پیسٹ بناوں گی اس کے بعد اس کو ایڈ کروں گی اور مسالے ڈال کے اچھے سے بھونوں گی کیونکہ اس میں پانی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے کہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے یہ بلینڈ ہو چکا تھا اور میں ڈال بھی چکی تھی اور اس میں میں نے ڈالے ہیں سپائسیز اور بلکل تھوڑے تھوڑے سے بیسک سے تو یہ دیکھیں یہ میرا جو مٹن ہے وہ بھون گیا ہے اور بہت 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 اچھا بہت مزے کا میرا یہ مٹن بنا تھا یہ میں نے خود سے ایجاد کی ہوئی ہے یہ ریسپی تو اس طرح بنانے کا یہاں میں ساتھ چاول بنا رہی ہیں چاول جو رائس ہیں وہ مہنگو کے ساتھ ہیں تو ساتھ میں یہ مٹن کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا شورا ٹائپ رکھوں گی زیادہ بھی نہیں رکھوں گی اتنا جہاں ہم رائس پر ڈال کے کھا سکیں یہ ہے میرے رائس اور یہاں میں نے صرف اس کو بہت زیادہ براؤن کیا تھا پیاس کو اس میں نمک ڈالا ہے اور تماتر ڈال کے پھر ان کو سافٹ کیا ہے پھر میں نے پانی ڈال دیا ہے تو پانی ڈال کے پھر اس میں میں ڈالوں گی وہ چاول ڈال کے پھر اسے سمپل سے بنائیں گے میں نے کوئی سپائسز نہیں ڈالے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اتنے سارے مہنگو اور بائی بھی مرنڈی سے لے آئے اور میں بھی مول سے لے آئی بہت زیادہ گھٹے ہوگے اور میرا کزن آیا ہوا تھا تو بہت 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 مزے کا تھا میرا مٹن یہ جو آپ ڈنٹھل دیکھ رہے ہیں یہ دنیا تھا اس کے تھوڑے موٹے موٹے ڈنٹھل دے تو وہ میں نے کٹا ہی نہیں یہ ہے نیکسٹ ڈے اس کے بعد میں نے وہاں پہ کوئی کلپ نہیں لیا میں بھولی گئی اور یہ میں کر رہی ہوں ناشتہ ناشتہ جو ہے نا وہ میں کیے بغیرہ نہیں رہ سکتی چاہے جتنی مرضی لے ٹھوٹ چاہوں اس کے بعد کیا گھر کے کام نماز ادا کیا اللہ کو یاد کیا گھر کے کام وغیرہ جو ہم اور تکی ہوتے ہم کیے تو پھر میں نے مثالاً پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ میں تھوڑی سبزیاں ڈال کے اپنے لئے یہ بنا لوں جو کچھ میں نے بنانا تھا میں بھول چکی تھی اور وہ پلوائشہ جی کا کی ریسپی تھی وہ بنانی تھی اور وہ مجھے یاد نہیں تھی آرہا میں نے کس کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو یہ میں جو کچھ ڈال رہی ہوں نا آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں اور خود آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں تو پھر میں نے میکرونی ڈال دی میں نے کہا یہ لیں یہ دیکھیں یہ سبزیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں بہت بہت مازے کی بنی تھی یہ دیکھیں یہ سبزیاں میں نے پہلے جو بروکلی تھی اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا پھر میں نے چکن کو فرائی کیا یہ ہیں سوچس یہ ہے نیشنل کی ریڈ چلی یہ ہے ہارڈ سوچ اور اس کے ساتھ ہے ٹماٹو کیچپ اس کے ساتھ ہے یہ وینگر وائڈ والا میرے پاس نہیں تھا ایپل کا تھا میں نے ایپل کے ڈال لیا تو یہ ہے سویا سوس یہ سپائسیز ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سوفٹ کر لیا تھوڑا سا ان کو بھی تھوڑا کرنچی پان تھا بہت مزے کی تھی جو بیل پیپرز تھی تو اورنج اور تھی ریڈ میرے پاس وہی میں نے ڈال لی تھوڑی سی میرے پاس فروزن وہ ویجیٹیبلز تھی وہ بھی ڈال دی میں نے تو یہ بروکلی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا بوائل کیا کیونکہ میں نے اس کے پیچھے موٹا سو ہوتا ہے وہ میں نے اتارا نہیں ہے میں نے پورے وہ لینا تھا تھوڑا سا میں نے اس کو بوائل کیا کہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے تو بس یہ میں ڈال دیوں سوس یہ مجھے لگا کہ کام میں آ تو میں نے اور کلٹی کر دی تو یہ فریج میں پڑی ہی تھی تو وہ پیچھے تھوڑے دنوں کے بعد میری فریج بہت زیادہ برف بنا دیتی ہے تو اس میں وہ برف ٹائپ وہ آگئی تھی بھی اس میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ڈال دیئیں ابھی اس میں سوسز ڈالوں گی یہ ہے میری بروکلی اور سوری بروکلی کے مایکرونی بوائل ہو رہی ہے تو بس یہ تھی میری ویڈیو ویڈیو میری شارٹس ہی تھی تو اگر آپ کو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور جو میرے ساتھ پیاری سی فیملی جوڑی ہے ان سب کو میں ویلکم کرتی ہوں میں نے صرف ایک دن کا گیپ دینا تھا اپنے ویلک ڈالنے میں لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے میں نہیں ڈال پائی میرے ہسپنٹ کی بھی کچھ تبیر ٹھیک نہیں تھی تو کچھ اس وجہ سے بھی کچھ مجھے ججک ہوتی ہے مطلب کہ مجھے بہت شرم آتی ہے تو اس لیے تو بس انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں ابھی میں انشاءاللہ کل دو ویلک اپلوڈ کروں گی ایک تو پہلے والا ہے تو وہ ویلک اپلوڈ کروں گی ایک جو ہے نا وہ کل نیوک بنایا تھا وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو بس آپ نے اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے آپ نے اپنا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ نے کے بان رب رکھا اور بس بہت 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 ساری دعائیں کرنی ہیں سب کے لیے اور جو بے الاد جوڑے ہیں اللہ انہیں نیکو صالح اولاد عطا کرے آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہیں تو بس اللہ سب کو اپنے رحمتوں کے سائد لے رکھیں یہ جگہ کون سی ہے یہ کہاں کا کلپ ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ نے کے بان رب رکھا